تمام میرے گارڈی فرنس کو واجے سمپتنگ آدمی بہت بہت خوش آمدید میرے گارڈی فرنس اس وقت میرے روٹ آف ہیں آپ مختلف ہے سامر کے فلاورز ہیں آپ کو کھر کھلاتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور نورمالی تقریبا ہر ہی پرانس کی ہے ہیلتھی بوشی ہے گروت ہے جا رہی ہے اور اپنے دیکھنے اور چاہنے والوں کے لئے بقیادہ ہے جو ویڈیوز بھی آتی ہیں مختلف ٹیپس اور انفرمیشن کے حوالے سے آج کی میری ویڈیو اس وقت آپ یہ ہیلتھی بوشی ہے جب پلانچ یہ دیکھ رہے ہیں یہ مروہ کا یہ پلانچ ہے آج سے ایک سال پہلے میں نے اپنے دیکھنے اور چاہنے والوں کے لئے مروہ کے پلانچ پر کیسے زیادہ سے زیادہ یہ فلاورز حاصل کریں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس ویڈیو کا تھم نیل بھی آپ کو کورنر میں نظر آ رہا ہوگا ایچلی جو مروہ کا جو پلانچ تھا وہ جو ویڈیو تھی میں نے اپنے نیبرز کے گھر میں جا کے شوٹ کی تھی وہاں ان میں میں نے ویڈیو بنائی تھی جون کے اینڈنگ میں ان میں فلاورز آنا شروع ہوتے ہیں اور نورمالی ہے سردیوں آنے سے پہلے پہلے ان میں فلاورز کا سسرا رہتا ہے بہت ہی ڈیلیکیٹ سویڈ سی ہے اس میں فریگونس ہوتی ہے تو میرے نیبرز نے جب میں نے انہوں نے ریکوست کی تھی بعد میں سے اس میں سیڈس بھی بنتی ہیں تو انہوں نے مجھے تین چار سیڈس دیئے تھے جو کہ میں نے بہار کے موسم میں اس سال ہے وہ لگائے تھے اس میں تقریباً تین چار سیڈس جرمینٹ ہوئے تھے اس کے بعد ہیلتی سیڈنگ بھی بنی ایک دو پلانٹس کی ہے اور اس میں تقریباً دو پلانٹس ہیں وہ سروائیو کیے تھے ایک میں نے اپنے فرینڈ کو دی دیا تھا اور اس وقت آپ یہ ہیلتی بوشی پلانٹ دیکھ رہے ہیں یہ مروہ ہی کا ایک پلانٹ ہے جو کہ سات انچ کے پوٹ میں ہے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں لگاو ہے یہ سات انچ کا یہ پوٹ ہے اور جس میں یہ مروہ کا یہ پلانٹ ہے آپ کو ہلتی بوشی نظر آ رہا ہے نئے نئے آگے برانچس بھی یہاں نکر رہی ہیں آج کی بیسیکلی میری ویڈیو اس کی ہے ری پوٹنگ کے حوالے سے ہے تاکہ نیسٹ یئر ہے میرے بھی اس مروہ کے پلانٹ پہ ہے فلاورس آنے کا سسرا شروع ہو وائٹ وائٹ کے لئے کے فلاورس ہوتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ بہت ہی ڈیلیکیٹ سویٹ سی فریگمنس ہوتی ہے اور میرے نیبرز کا بھی شکریہ ہے جنہوں نے مجھے سیٹس دیئے اور آج انہی کی سیٹس کی وجہ سے ہے میرے پاس یہ مروہ کا ہلتی بوشی پلانٹ ہے یہ سات انچ کے پاٹ پہ ہے تو میرے گارڈ پرس آج میں اس مروہ کے پلانٹ کو اپنے یہ دوسرے ایک ہے گملا میرے پاس خالی تھا وہاں میں اس میں ری پوٹ کروں گا اور نورمالی یہ تقریباً گملا بارہ انچ کا یہ گملا ہے اس میں میں نے مٹی مٹی میں ریت اور یہ دیکھیں آپ یہ گوبر ہے گوبر کی خال ہے اس میں ہاں لیڈی مس کلی ہوئی ہے اب میں جسٹ ہے اس میں ری پوٹ کروں گا تاکہ نیکسٹ یئر زیادہ سے زیادہ ہے میرے پاس بھی ہے ایک ورائٹی نہ تو ورائٹی میرے پاس ہو بلکہ فلاورس بھی پیارے پیارے سے وائٹ وائٹ کلے کے فلاورس ہوں تو اب ذرا بینا ٹائم سے آج کیوں میں اس مروہ کے سات انچ کے پاٹ کو ہے پودا نکالتے ہیں اور اس میں ہے ری پوٹ کرتے ہیں جیسے میرے گارڈی فرنس دیکھ رہی ہیں میں نے مروہ کے پلانٹ کو ہے اس سات ان کے پاٹ سے نکالی ہوئا ہے یہ دیکھیں نیچے ہے سارا کا سارا یہ روٹس کا سسٹم ہے روٹس ہیں نیچے تک بھی گملے کے تک پھیل گئی ہوئی تھی اور اگر فورز ایمبر اگر بہر بھی نہ نکالتا ہے اس وقت مونسون کا انڈنگ سیزن ہے بس سیزن ہے ہر طرح کے پلانٹس کی ری پوٹنگ کیا ہے تو یہ اس کی روٹ بارڈنگ ہو جانے تھی تو اب میرے گارڈ فرنس اب دوسرے پلانٹس کی طرف آتے ہیں تاکہ ان میں یہ پلانٹ ہے یہ ری پوٹ کیا جائے اور میں نے اس کے مطابق ہے جیسے میں نے بتایا کہ سوالت میں میں تیار کریے ہوئے جیسے میں نیچے سے یہ تھوڑی سی جو مٹی ہے سائیڈ سے اور نیچے سے تھوڑی سی جان سے روٹس ہیں اس میں یہ نکالوں گا اور بعد میں اسے ری پوٹ کریں گے تھوڑی تھوڑی سی مٹی اوپر سے بھی اتار لیں اسی طرح نیچے سے بھی اتار لیں اچھی طرح سے اس طرح نیچے سے بھی نکال لیں اچھی طرح سے سارے کے سارے یہ ہر کام آپ کے سامنے ہوتا ہے ہر چیز آپ کے ٹیپس آن فرمیشن آپ سے شیئر آٹ کیے جاتے ہیں یہ دی یہ دیکھیں میرے گارڈ فرنس ہے آپ ذرا لگاتے ہیں اس میں پھر ذرا اوپر سے ہلکی کسی سوفٹ سے کلے مٹی نرم کر لیں اوپر سے تاکہ ایک طرح کا بعد میں ایکوئر بینس ہو جائے مٹی اس میں اور اچھی طرح گملے کو دھالے میں کسی قسم کے کوئی ائر بابس بیچ میں نہ رہے جو مٹی پوپر سے نکالی اور تھوڑی سوڑی سوڑی ڈال دے دیتے ہیں میرے گارڈ فرنس آپ دیکھیں یہ پودا ہے مروہ کا ہے پودا پلانٹس ہے یہ بار انچ کے پوٹ میں ہے ری پوٹ ہو گیا ہے آپ دیتے ہیں میرے گارڈ فرنس پانی پہل دفاع اچھی طرح پانی دے دیں تاکہ جو مٹی ہے پانی اچھی طرح ابزورپ کر لیں اس کے بعد تب ہم پانی اس میں دھوں گا دب اس کی مٹی ہے ڈوائی آٹ ہو اور یہ میرے گارڈ فرنس یہ مروہ کا یہ پلانٹ ہے یہ یہاں ہی میرے روپ آف گارڈن میں یہاں ہی رہے گا اس کورنر میں یا اس کورنر میں یا پلی طرف اس کورنر میں یہ ہے جہاں موسٹ پابلی یہ یہ ہے اورنامینٹر پلانٹس ہوتے ہیں اور آریندہ مالنگ ہے تین گھنٹے کی سن لائٹ ہے سفیشنٹ ہے اس کی ہلتی بوشی گروہ کے لیے تو میرے گارڈ فرنس یہ تھوڑی سی آج کی ویڈیو تھی اپنے مروہ کے ہلتی بوشی پلانٹ کو ریپورٹنگ کے ایک بڑی سپورٹ میں حوالے سے تھی اور امید کریں گے کہ میرے دیکھنے والوں کو چاہنے والوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی بائی فروم واجز سوم کسی کار